اس راکشت پر تو میرے کسی بھی اسطر کی وار کا اثر نہیں ہو رہا تو میں اسے لڑوں گا کیسے مرکہ اس نے مجھے چھو لیا تو میں ہی پتر کا بن جاؤں گا اب تک جیسا آپ نے دیکھا بالویر سیزن 3 میں بے نام بالویر کی حمد بڑھاتی ہے لیکن پھر بھی بالویر اس پروت کو نہیں اٹھا پاتا پھر ماہ دیشی کی بات یاد کرتا ہے پھر ماہ دیشی کی بات یاد کرتا ہے پھر بالویر وہ کھاڑ پھیکتا ہے اس پروت کو تب ہی اسی کی وجہ سے سورنگ کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے سامنے جلتا ہوا لاوہ دیہائی پڑتا ہے وہ سوچتا ہے اس کو کیسے پار کروں تب ہی وہاں آگل سوچتے ہیں کہ میرے سے زیادہ کاشوی پاورفل ہو گئی ہے اور تب ہی بالویر کے سامنے ایک بھیانک منسٹر آ جاتا ہے